اسلام علیکم آج کے مینی ویلوگ میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں سیٹ اپ پہ آتے ساتھی سب سے پہلے تو میں نے اپنے پرندوں کو دیکھ ہمارے سارے کے سارے پرندے بلکل ٹھیک تھے اور ایکٹی تھا اور یہ ویلوگ پہلے کا بنا ہوئے مگر اپ لوڈ ایڈیٹ لیٹ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہماری فیملی گئی تھی حج پہ تو وہ آئے ہوئے تھے تو پھر مہمان وگرہ بھی آئے ہوئے تھے جس کے وجہ سے ویلوگ کو ایڈیٹ نہیں کر پائے تو اس وجہ سے ویلوگ بناوا یہ ویلہ پہلے تھا ہم اگر ایڈیٹ لیٹ ہوئے تو انشاءاللہ آپ سے کوشش پوری ہے کہ ڈیلی ویلوگ دالو کیونکہ ڈیلی ویلوگ کرنا مشکل ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں کر پاتا آپ انشاءاللہ ڈیلی ویلوگ کیا کروکا پھر اس کے بعد ہم نے اپنے سارے پرندوں کو باہر نکالا کبوتروں کو اور سارے توتوں کو بھی باہر نکال دیا کیونکہ جگہ کو اچھے ساف کرنا تھا کیونکہ جگہ دندی ہوئی اور میں جھبی صفائی کرتا کوشش کرتا کہ جگہ دھولو تاکہ جڑا سیم وغیرہ وہاں کے سارے کے سارے تو مجھے اپنے کبوتروں کو میں نے باہر کھلا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد میں کہا چلو یہ تھوڑی در گھوم پڑ لے کیونکہ یہ مٹی شوک سے کھاتے چھونا وغیرہ تو یہ کھا لے کیونکہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا تو انہیں باہر چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھومتے پڑتے رہے اور ان کے بچوں کو نکال دیا تھا یہاں سے تاکہ ان کا بھی پیالہ اچھے سے دھو کے صاف وغیرہ کر لے کیونکہ کافی گندہ وہ تھا اور میں نے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں کیا کبوتر کا بچہ ٹیم کے لئے اٹھانا چاہیے کیونکہ ایک بچہ بہت زیادہ کمزور ہوا ہوئے دوسرے کو تو وہ اچھے سے فیر کرا رہے مگر ایک کو نہیں کرا رہے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کبوتر کا بچہ ٹیم کرنا چاہیے یعنی پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایک کٹ کے اپنے سارے پرندوں کو نہلا دیا کبوتروں کو بھی نہلایا پہلے ایک کو پکڑ کے نہلایا پھر دوسرے دونوں کو اندر پھر لے گیا تو ان کے اوپر پانی پھینکا بڑے مدد سے یہ دونوں نہا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے میل نے تو بہت اچھے طریقے سے نہایا مگر فیمل تھوڑ سا ڈال رہی تھی پانی سے اتنے کم ہی نہایا میل کہہ رہا تھا میں نے اوپر پانی پھینکا کیونکہ گرمی بہت زیادہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے سارے پرندوں کو نہلا دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اندر پیالے کو اچھے سے ساف کر کے دانہ پانی پہلے دال کے راہ لیا تھا کبوتر کہ بچے بھی رہ دیا تھے اب دیکھوں گا کہ اگر میل نے فیمل نے فیڈ نہیں کر رہی تو کبوتر کا بچہ ہے میں اٹھا کے اسے ٹیم کے لیے اٹھا لگا اور اسے دانہ پانی کھلا دیا کروں گا اگر انہوں نے کرا دیا تو پھر میں اسے نہیں کھلا ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں ابھی بھی بڑے والا ہے آپ فیڈ مانگ رہے چھوٹا مانگتے ہیں اسے یہ لوگ کتنی ہاس فیڈ کراتے بھی نہیں تو انشاءاللہ آپ سارے کے سارے پرندے اندر رہتی ہیں اور سارے کے سارے بلکل ٹھیک اور ایکٹیو ہے اور ہماری مرکہ مرکی بھی بلکل ٹھیک ہے ایکٹیو ہے امید کر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کہ اچھی لگی سویڈیو کو لائک کمی شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ